ساف پانی بچاؤ مہم کے حوالے سے سرویس ٹیشنز مالکان خبردار ریسائیکل پلانٹ لگانے کی ڈیڈ لائن ختم کل سے گاڑیاں دھونے کے لیے ساف پانی کا استعمال خیر قانونی تصور ہوگا پلانٹ نہ ہونے کی صورت میں سٹیشنز سیل کر دیا جائے گا اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانے گے شیخ زین سے جی شیخ زین دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو ہائی کورٹ کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ جتنے بھی سرویس ٹیشنز ہیں ان کو دو ماہ کی محلت دی جائے اور جو وہاں پر پانی کا بیجا استعمال ہو رہا ہے اور پانی ضائع ہو رہا ہے اس کو ریسائیکل کرنے کے لیے دو ماہ کے اندر جو ریسائیکل پلانٹ ہیں وہ ہر سرویس ٹیشن کے اوپر لگائے جائیں اس کے ساتھ یہ بھی احکامات جاری کیے گئے تھے کہ جو پینے کا پانی استعمال کرتے ہیں اب سرویس ٹیشنز میں وہ پانی بھی استعمال نہیں ہوگا تو آج ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں جو دو ماہ کی ڈیڈ لائن ہے اس کا آج آخری روز ہے اور کل سے جو سرویس ٹیشنز جہاں پر ریسائیکل پلانٹ نہیں ہوگا اور وہاں پر پانی کا استعمال ہو رہا ہوگا ان کو غیر قنونی تصور کیا جائے گا اس حوالے سے واسا کی جانب سے جو شہر لاہور میں دو سو ترانوے سرویس ٹیشنز ہیں ان کو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ فل فور پانی کے جو کنیکشن ہے پانی پینے کے پانی کے جن کو واسا کی جانب سے فراہم کیا گیا ہے ان کو منقطع کر دیں بسورت دیگر کل سے واسا ان دو سو ترانوے سرویس ٹیشنز کے خلاف کاروائیوں کا آغاز کرے گا اور بقاعدہ طور پر کنیکشن منقطع کرنا شروع کر دے گا